Dear Students, Assalamualaikum, میں ہوں Zeeshan اور یہ میرا یوٹیوب چینل ہے General Mathematics, 10th Class, Important Definitions, Aهم تعریفیں Lecture No. 2 تمام تعریفیں انگلیش اور اردو دونوں زبانوں میں ہیں اس لیے یہ ویڈیو انگلیش اور اردو میڈیم سٹیوڈنٹس دونوں کے لیے بہت مفید ہے Board کے امتحان میں ان تعریفوں میں سے اکثر تعریفیں سیلیکٹ ہوتی ہیں اس لیے ان تعریفوں کو دھیان سے یاد کریں آپ میں سے جن بچوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکان کو بھی دبا دیں تاکہ نئے ویڈیوز آپ کو فوراں مل سکیں بہت شکریہ Question No. 1 Define commutative law of matrices with respect to addition Canoon مبادلہ بلحاظ جمع کی تعریف کریں For any two matrices A and B of the same order A plus B is equal to B plus A This law is called commutative law of matrices with respect to addition کوئی سے دو ہم مرتبہ کالبوں A اور B کے لیے A plus B is equal to B plus A یہ قانون مبادلہ بلحاظ جمع کہلاتا ہے یاد رکھیے کہ ہم مرتبہ کالب ایسے کالب ہوتے ہیں جن میں کتاروں اور کالموں کی تعداد آپس میں برابر ہوتی ہے Question No. 2 Define associative law with respect to addition قانون تلازم بلحاظ جمع کی تعریف کریں For three matrices A, B and C of the same order A plus B plus C is equal to A plus B plus C Bracket میں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے پہلے A plus B جمع کرنا ہے جو جواب آئے گا اس کو C میں جمع کرنے سے ہمارے پاس left hand side آ جائے گی جبکہ right side پہ ہم نے B اور C ان دونوں کالبوں کو پہلے add کرنا ہے جمع کرنا ہے جو جواب آئے گا اس میں A کو add کرنا ہے یہ دونوں طرف جوابات left hand side right hand side کے برابر آئے گی This law is called associative law with respect to addition تین ہم مرتبہ کالبوں A, B اور C کے لئے A plus B plus C is equal to A plus B plus C اس قانون کو قانون تلازم بلحاظ جمع کا نام دیا جاتا ہے ایک دفعہ پھر یاد رکھئے کہ بریکٹ والا عمل ہم نے پہلے کرنا ہوتا ہے Question number three Define additive inverse of a matrix قالب کے جمع معقول سے کیا مراد ہے If the sum of two matrices A and B is a zero matrix then A and B are called additive inverse of each other اگر دو کالبوں A اور B کا مجموعہ ایک صفری کالب جس کو صفر سے ہم ریپریزنٹ کرتے ہیں ظاہر کرتے ہیں ہو تو A اور B کو ایک دوسرے کا جمعی یا جمعی معقول کہتے ہیں اب دیکھئے یہ ہمارے پاس پہلا matrix ہے یا کالب ہے A اور یہ ہمارے پاس ہے B اب ہم ان دونوں کو جمع کرتے ہیں جمع کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے پہلے کالب میں پہلی کتار کا پہلا رکن دوسرے کالب کی پہلی کتار کے پہلے رکن میں جمع ہوتا ہے تو یہ A پلس مائنس ہے B پلس مائنس B C پلس مائنس C D پلس مائنس D پلس مائنس مائنس ہو گیا A مائنس B B مائنس B C مائنس C D مائنس D تو A میں سے A گیا 0 B میں سے B گیا 0 اسی طرح یہ سارا ہمارے پاس یہ جمع B کا کالب یا matrix 0 آ گیا 0 matrix کو یا 0 کالب کو ہم 0 سے ہی ظاہر کرتے ہیں یہاں پر A پلس B is equal to 0 یعنی صفری کالب آ گیا اس لئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ A and B are additive inverse of each other کہ A اور B ایک دوسرے کے جمعی یا جمعی معقوس ہیں قانون تلازم بلحاظ ضرب کی تعریف کریں If 3 matrices A, B and C are comfortable for multiplication then A into B into C is equal to A into B into C یہاں پر بھی ہم نے bracket والا عمل پہلے کرنا ہے یعنی پہلے ہم نے B اور C کو multiply کرنا ہے بعد میں A سے multiply کر گے ہمارے پاس left hand side آ جائے گی جبکہ right side پر ہم نے پہلے A اور B کو multiply کرنا ہے جو جواب آئے گا ان دونوں کا اس کو C سے multiply کرنے کے پاس ہمارے پاس right hand side آ جائے گی اور یہ دونوں sides برابر ہوں گی This law is called associative law of matrices with respect to multiplication اگر تین قالب A, B اور C ضرب کے لئے موضوع ہوں تو A into B C is equal to A, B into C اس قانون کو قانون تلازم بلحاظ ضرب بولا جاتا ہے Question number 5 What is singular matrix نادر قالب کی تعریف کریں A square matrix A is called a singular matrix if determinant of A is equal to zero ایک مربی قالب A نادر قالب کہلاتا ہے اگر A کا determinant zero ہو یاد رکھئے کہ نادر قالب کے لئے پہلے اس قالب کا مربی ہونا یا square ہونا ضروری ہے یہ ہمارے پاس matrix ہے یا قالب ہے A اس کا determinant نکالنے کا طریقہ یہ ہے کہ determinant A لکھیں D E T stands for determinant of A is equal to ہم نے یہاں پر بڑی bracket کی بجائے مقتہ لگانا یعنی لمبی لائن کھانچنے دونوں طرف جبکہ رقم ویسے ہی لکھ لینی ہے اب ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جو diagonal یعنی یہ جو وطر کی ارکان ہیں انہوں کو آپس میں multiply کرنا ہوتا پہلے three times 36 اور minus کرنا ہوتا ہے non-diagonal یہ والے جو ارکان ہیں انہوں کو multiply کر کے انہوں کو multiply کر کے یہ بھی 36 آیا diagonal والے ارکان سے non-diagonal ارکان ہم نے minus کرنے ہوتے ہیں 36 minus 36 جواب ہمارے پاس zero آگیا اب کیوں کہ determinant of a is equal to zero یہ والے شرط پوری ہوگی so it is a singular matrix اور نادر قالب question number six what is non-singular matrix غیر نادر قالب کی تعریف کریں یہ singular matrix کا الٹ ہے a square matrix a is called a non-singular matrix if determinant of a is not equal to zero ایک مربی قالب a غیر نادر قالب کہلاتا ہے اگر determinant of a is not equal to zero یہ مارے پاس matrix ہے یا قالب ہے a اس کا determinant لیتے ہم determinant آیا 12 4 times are 48 minus 6 6 36 is equal to 12 it means determinant of a is not equal to zero so it is a non-singular matrix اگر یہاں پر 0 ہوتا تو پھر یہ singular یا نادر قالب ہونا تھا اب کیونکہ یہ zero کے برابر نہیں ہے تو یہ ایک non-singular matrix ہے یا غیر نادر قالب ہے question number 7 define a matrix قالب کی تعریف کریں It's order قطاروں اور کالموں کی تعداد اس کو ہم کالم کا مرتبہ کہتے ہیں اس پہلی اگزامپل میں ایک ہی قطار ہے اور ایک ہی کالم ہے تو اس کا مرتبہ ہوگا قطاروں کو پہلے لکھتے ہیں یاد رکھئے قطاروں کو پہلے لکھتے ہیں ایک قطار ہے تو 1 into ایک کالم ہے 1 دو قطارے ہیں دو کالم ہے 2 into 2 تین قطارے ہیں تین کالم ہے 3 into 3 فرز کریں کوئی ایسا سیٹو جس میں دو قطارے ہوں اور تین کالم ہوں تو ہم لکھیں گے 2 into 3 ہمیشہ قطاروں کی تعداد کو پہلے لکھا جاتا ہے question number 9 what is determinant غالب کے مقتہ سے کیا مراد ہے a real number associated with a square matrix is called determinant of a square matrix وہ حقیقی عدد جو ایک مربی غالب کی قیمت ہو قالب کا مقتہ کہلاتا ہے question number 10 define multiplicative inverse of a square matrix مربی قالب کے ضربی محقوس سے کیا مراد ہے a matrix b is said to be multiplicative inverse of a if product of a and b matrices is equal to i کوئی کوئی قالب b قالب a کا ضربی محقوس ہوگا اگر a اور b دو matrices کا product جو ہے وہ equal ہو i کے اب i کیا ہے i وحدانی وحدانی قالب ہوتا ہے یعنی ایسا قالب جس میں وطر کے تمام ارکان one 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 ہوتے ہیں محقوس